پاکستان کے ساتھ سمبند بھارت کے کسی بھی سرکار کے لیے سب سے بڑی دوبیتہ کی بات ہوتی ہے دوہزار چودہ میں ستہ سمالنے کے بعد سے ہی پردھان مندری نریندر موڈی کی سرکار نے پاکستان کے ساتھ رشتوں کو لے کر کافی پریاس کیے ہیں چاہے وہ پاکستانی پی ایم نواز شریف کو سپت گرہن کے لیے دیا گیا نیوتا ہو یا پھر پی ایم موڈی کی لاہور یاترہ ہر بار پی ایم نے خود دشتوں کی نئی عبارت لکھنے کی پہل کی ہے لیکن پتھان کو ڈھاملہ ہو یا پھر دو دن پہلے پمپور میں سی آر پی ایف کی بس کو نشانہ بنانے کی گھٹنا ہر بار پاکستان پر ہی انگلی اٹھ رہی ہے پڑوسی دیش کے اس روپ کو دیکھتے ہوئے یہ پردھان مندری نے کہا ہے کہ پاکستان کو لے کر بھارت کو ہر پل سجک رہنا ہوگا اور اس میں کوئی ڈھلائی اور کوتائی نہیں بڑھتی جا رہی ہے ایک نیجی چینل کو دیئے انٹرویو میں پی ایم موڈی نے سرکار کے پریاسوں کی وجہ سے انتراستی جگت میں پاکستان کو ہو رہی مشکل پر بھی بات کی اور کہا کہ تمام منچوں پر پاکستان کو دنیا کو جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے پردھان مندری نے یہ بھی کہا کہ سیما پر بھارتی جوانوں کو کھلی چھوٹ ہے اور وہ قرارہ جواب دے رہے ہیں گورت لپو کی پتھانکٹ حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بھارت کی وادچیت سگت ہو گئی تھی اس حملے میں پاکستانی آتنگ کی سنگتھن جیسے محمد کی بھومی کا سامنے آئی تھی نیوز پوائنٹ پیرو